چھک ہو نام ہو تعمیر اچھا ہو نقش نگار نہ ہو ایک اور پائنٹ اس میں یہ ہے کہ مذہت ہماری صاف ستری ہو ہماری مذہت صاف ستری ہو ہماری عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے محلوں میں مذہتیں بناؤ انہیں پاک صاف رکھو انہیں خوشبودار بناؤ محلوں میں مذہتیں بناؤ صاف رکھو خوشبودار بناو اب میں کیا کہوں صفائی اور مسلمانوں کا اللہ رحم کرے دور دور تک کا کوئی رشتہ مجھے نظر نہیں آتا میں یہ نہیں کروں ہے نہیں نظر نہیں آتا لگا کیا حالِ مسجدوں کا مجھے بتانے کی ضرورت ہے گھر کچھ حد تک صاف رکھ رہے ہیں مسجدوں کو تحال بہت برا ہے سال کو سال کبھی صفائی ہو گئی تو ہو گئی خوشبود تو سوچو بھی مطلب یا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو بنانے کا پاک صاف رکھنے کا اور ان کے اندر خوشبود کرنے کا حکم آپ دے رہے ہیں اسی طرح ایک روایت میں صاحب بخاری کی روایت میں الفاظ ہے